بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور بڑا ایک زبردست کبوتر آتا ہے میرے اس کا میں بھی شوق کروں گا آپ کو بھی شوق کرواتے ہیں یہ ہم اس وقت استاد ملک یوسف کوکر صاحب کی چھتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہیں یہ میں تو استاد ہی کہوں پہتی انہیں کیونکہ استاد میر اسگر صاحب کے ساتھ بھی جو جس نے ایک دو دفعہ چائے پیئے وہ بھی استاد ہی ہو جاتا ہے اتنے سے وہ ان کے شگیرد ہیں جی یہ استاد میر اسگر مرہوم صاحب کے اور انہی کے پرندے آئے ان کے پاس ایک یہ پرندہ ادھر کھڑے میں نظر آیا یہ بھی سیالکوٹی پرندہ جی لعالم ہوتیوں والا اسے کہتے ہیں یہ بھی نسلہ بہت کم رہ گئی ہے اچھی عالت میں اور یہ میرے آت میں ایک پرندہ آیا ہے اور لاہور میں اس طرح کا زبردست نفیس پرندہ سیالکوٹی پیور عالت میں جس میں کوئی قرآس بھی نہیں کیا گیا وہ ایک بڑی حرانگی ہوتی ہے اور اس چھات پر بڑے زبردست پرندے موجود ہیں اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں جی یہ سیالکوٹ سے آیا ان کے پاس اس کی سب سے پہلے آپ کو آنکھوں کا شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں اچھا ایک چیز اور دیکھیں جو تمام جو نئے کبوتر پر ہو رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹی پرندہ ہے نا اس کی آپ کو یہ جو یہ بچے ہیں یہاں پہ بھی گیپ نہیں نظر آئے گا سکین نہیں نظر آئے گی یہ پار اوپر آگئے ہوں ہیں اسی طرح یہ پلکوں کے اردگیرد بھی یہ پلکیں آپ کو زیادہ خالی نہیں نظر آئیں گی جس طرح کمگر کبوتروں کی ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ پار سارے آئے ہوئے ہیں یہ بڑے یہ ایک سیالکوٹیوں کی میں ہوتا ہے زیادہ تر نا یہ بال ان کے بلکل چھوٹا سا جتنا آنکھ کا اس ہے اتنے اسے میں صرف پلکوں کے اوپر بال نہیں ہیں باقی سارے ان کے جو کبر ہو رہے ہیں اور یہ چیز بھی دیکھیں اس سے ایک قدرتی فائدہ یہ پہنچتا ہے پرندے کو پرواز کے دوران کہ ان کے گلے میں مٹی زیادہ نہیں جاتی دست نہیں جاتی یہ قدرتی ایک برش لگا ہوتا ہے فیلٹر جو سیالکوٹی کبوتروں میں ہوتا ہے دوسری نسلوں میں نہیں ملے گا یہ کمگروں میں اور جو ہیں اس کا آپ کو ایسے بھی پہلے دکھائیں جی یہ بڑا پیارا پرندہ ہے یہ لال موتیوں والا ہے جی پیور لال موتیوں والا ہے اور سپیشل اس کے لیے اس کی ہسٹری نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس نے کتنے بچے اڑائے ہوئے ہیں یا کیا ہے لیکن پرندہ بہت پیورٹی میں ہے اور دیکھیں بہت پرفیکٹ پرندہ ہے یہ اس کے اس طرح بھی دیکھیں یہ کلر دمپے ہلکا سا جو ہے نا یہ شیڈ آنا شروع ہو گیا یہ اس کے پر دیکھیں یہ پروں پہ بھی دیکھیں یہ لال نشان آ رہا ہے اس کے دیکھیں آخری پر دیکھیں یہ تین تین کے تین برابر جا رہے ہیں آٹھ وانوان دس وان اور یہ بھی بہت پسامی کیا جاتا ہے سینئر سازہ کرام جو اڑانے کا شوق کرتے ہیں وہ اس پر کو بہت زیادہ پسامی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ہر چیز اچھی ہے اب اس کی تیلیوں پہ آ جائیں چپٹی تیلیاں اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ کریم کلر ہی ہے جو آئیلی ہوتی ہیں نا وہ کریم کریم سا کلر ہوتا ہے ان کا جو خوشک تیلی ہوتی ہے وہ ذرا اور طرح کر آنگوس کا ہوتا ہے سفیدی مائل ان میں اب چمک بھی ہے اور یہ دیکھیں بڑی لچک بھی بڑی زبردست لچک ہے کہ فوراں اپنی جگہ پہ واپس آتے ہیں یہ اس طرح کی جو تیلی ہوتی ہے اصل میں یہ پار ہے سپورٹ کرنے والی سپورٹنگ چیز ہے ایک اس نے اڑنے میں مدد دینی ہوتی ہے کبوتر کو اور یہ جتنا فلیکسیبل ہوتا ہے اوپر جا کے پرندے کو تکاوٹ اتنی کم ہوتی ہے اس کی جو سٹیمنا یا نرزی کہہ لیں وہ اتنی ضائع نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کی یہ بغل سے لے کے تو آخری نو میں دسویں پار تک جائیں کیسے ترتیب ہے اس کی زبردست پاروں کی ایک ترتیب میں جا رہے ہیں سارے پار اور یہ بھی دن کبوتروں میں آیا ہے نا جی یہاں پہ وہ پونے دوستو والے استاد میر اسگر صاحب کے اور جو گھوگے والے کبوتر ہیں یہ بھی آ کے انہیں میرا خیال ہے یہ ٹکر دے گا ان کے ساتھ انہیں میں ہی آیا ہے یہ انہیں بچے بھی اڑھائے گا انشاءاللہ اور اچھے کبوتروں میں آ گیا یہ اور خود بھی بڑا زبردست ہے یہ بڑے مزدار پرندہ آف میں آیا ہے یہ اس کی دیکھیں دھوم بھی بند دھوم ہے بلکل وہ ویٹ اس کا بھی نہیں ہے بلکل وزن بھی اس کا کم ہے اور یہ بھی پریل کبوتر ہے جس طرح کے پہلے ہیں نا کبوتر ملک یوسف کوکھر صاحب جو میر اسگر صاحب کے شگیرت ہیں بڑے لادلے شگیرت ہیں میر صاحب نے جو سپیشل ان کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے جی ملک یوسف کوکھر صاحب کے اپنی جو نسلیں پیور کی پیور ان کے پاس موجود ہیں اس وقت اتنی عمر زیادہ نہیں تھی بیس بائیس سال پہلے بھی ینگ تھے ہم اس وقت جو امیر صاحب سے ملاقات دی ہوتی تھی کبھی کبھی ان کے کبوتر دور سے دیکھتے تھے پنگرے میں پکڑ کے نہیں کبھی ہمت ہوئی تھی کہ دیکھیں اب وہ مل رہا ہے موقع یہ دیکھیں ان کی دھوم کے پار دیکھیں یہ کیسے چھوڑے پا رہے ہیں اور یہ بیلنس دیکھیں سپروں میں یہ دیکھیں بیلنس زبردست ہے یہ یہ بھی دھوم بھی زبردست ہے اس کے پنجے بھی دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں لنگووڑ اس کی پہلے آپ کو دکھائیں جی کیسی زبردست لنگووڑ جا رہی ہے بلکل پیچھے تک جا رہی ہے دیکھیں لنگووڑ اس کی دھوم بھی کور کی ہوئی ہے پنجے دیکھیں اس کے چامنی پنجے ہیں زبردست پنجے بھی ہیں اس کے پریل کبوتر ہے یہ بزن اس کا بھی نہیں ہے ویٹ اس کا بھی بالکل کم نہیں ہے بہت اس پرندے کو دیکھ کے مزا ہے جی شوق کیا ہے اب شہزار بھائی کے آدمی ہے جی سیالکوٹی کبوتری ہے وہ بھی وہ چوہی کبوتری ہے تو ابھی اس کا لال موٹیوں والے کا جوڑا نہیں بنایا گیا جوڑا یہ بنائیں گے لیکن یہ چوہی کبوتری ویسے ہے ساتھ یہ بھی پرندہ باہر سے آیا ہے ان کے پرندوں میں تو اس کا بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ بھی سیالکوٹی ہے اور پیور سیالکوٹی ہے اور مجھے خوشی اس بات کی کہ لاہور میں یہاں پہ صرف سیالکوٹی پرندے ہیں اور ان پرندوں سے انہوں نے جو بڑے بڑے مشہور جو بڑے اسازہ کرام بڑے جو ہیں نسلیں ان سے مقابلہ کیا ہوگا یہ بھی جھوٹی نسلیں نہیں کیوں جی شہزار بھائی کیونکہ جب مقابلے ہوتے ہیں اس وقت تو پھر اچھے سے اچھا پرندہ ہوتا ہے نا ہر اسازہ دل کو پکی جو تو آپ نے سیالکوٹی کبوتروں سے جو ہے یہاں پہ ان کے گھر میں رہ کے تو جو لاہور میں رہ کے لاہوری کسوری کبوتر جن کا ٹرینڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ٹکر لی ہے آپ نے اور انہوں نے ٹکر دی ہے سیالکوٹی انہوں نے یہ ذرا بتائیں گے آپ کو مزہ آیا سیالکوٹی کبوتروں سے اچھا یہ جو عام طور پر شہزار بھائی تاثر ہوتا ہے کہ سیالکوٹی پرندے اڑتے نہیں ہیں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے تو رکھنے ہوئے بلکل اڑتے نہیں کیوں نہیں اڑتے نہیں بہترین اڑتے نہیں اصل گاہ لوگ یہ بیتا انداز ہے نا کہ اگر کسی کو سیالکوٹی اچھے نہیں کہتے پھر اڑتے ہیں سیالکوٹی کبوتروں سے تکر کوئی نہیں آیا یا ملے نہیں ہے ملے نہیں ہے نا نہیں اچھے ملے کیسے انہوں پہ صرف ہوئے ظاہر یہ اچھے نہیں تھے تیس سال تو رکھے اسی آجیبی نہیں انہوں کڑے ہوں انہوں نے بہترین رزالتے ہیں بہت مدیدار رزالتے ہیں یعنی آپ کو ان کبوتروں نے کہیں پہ میوس نہیں کیا نا 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 میوس کیتا ہوں نا دے قدو دے باہر کر دے نا کی خیالیں بلکل میوس ہی نہ دیئے دی کوئی چیز نہیں اچھا اب یہ جو چوئی کبوتری آپ نے پکڑی ہے اس کو کن میں چلائیں گے آئے کہ یہاں یہ ملک صاحب ہی چلائیں گے انہوں نے اس کو ان پرندوں میں ڈالنا ہے یہ بھی زبردست ہے جی یہ بھی فیمیل ہے یہ بھی پٹھی لگ رہی ہے ہاں جی پٹھی اس کا بھی دیکھیں وہ چیز ابھی میں جو بتا رہا تھا کہ یہ بچیں اس کی ادھر کور ہیں کور ہیں بلکل بچیں بھی کور ہیں اور یہ لہور کا جو موسم ہے یہاں پہ تو آپ کی دیکھیں اردگرد شہر کے لاہور کے سارے دھوان چھوڑنے والی فیکٹری ہیں جو لوہے کے کارخانے ہیں بٹھیاں چلتی ہیں زیادہ اور پھر یہاں پہ ٹرائفک اتنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کبوتر واپسی بڑی ہے چھوڑی تھی اچھا ہے اے نا جی واپسی جاتا ہے دابردس کے سمجھے تھی سمجھے اے نا جی آپ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے کبوتروں کا شوق کروائیں آج بھی اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی نیاب نسل ہے ایک یہ زیاد بھائی کے ہاتھ میں ہے فی میل ہے چوہی اور ایک پہلے لالم ہوتیوں والا جو اس کا شوق کروائے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اور اچھے پرندوں کا شوق کروائیں گے جی اب تک کے لئے اللہ حافظ